السلام علیکم جی کیا حال چالیں اور کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ صدق ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہاں پر آج میں آپ لوگ کے لئے اتنی کمال کی ٹپس لے کے آئیوں جو یقیناً آپ لوگ کو فائدہ تو دیں گے اور حیران بھی کر دیں گی تو ڈائپر کا ایک ایسا استعمال میں آج آپ کو بتانے جاری ہے تو آپ کے لئے جو کہ بہتی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور سبیوں میں آپ کو بہتی زیادہ کام آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزید ٹپس اور ٹرکس ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل اور بہت ہی اوسفل ہوں گی تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ویڈیو واش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز زلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو چلیں چلتے ہیں آج کی فرس ٹپ کی طرف جو کہ ہے مارکر سے ریلیٹڈ یہاں پر ایسا ہوا کہ یہ میرے ہزبینٹ کی پرنٹ تھی اور اس پر یہ پرمنٹ مارکر کا نشان لگیا کسی بچے نے لگا دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اب یا تو یہ پرنٹ بیکار ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم کچھ ڈھال ڈھوم لیتے یہاں پر بس میں نے کیا کیا کہ میں نے لے لیا یہ نیل پولیش ریموور اور اس کو میں نے لگا لیا کورٹن پر اس کے بعد میں نے اس کو ہلکا augment پریس کیا اچھا آپ نے دو سے تین دفعہ نیل پولیش ریموور اس کورٹن پر لگا لینا یا آپ اس پر داریکٹاتے بھی بھی nurکر آپ کورٹنز یا کسی بھی سافتے ہیں کورٹن کے کپڑے سے اس کو سافتا ہے ٹھیک ہے Этот نشانی اس کے بعد ہم نے یہاں پر تو یہاں پر میں نے اس کو ہلکی ہاتھ سے جانا پریس کر دیا اب یہ دیکھیں نشان جانے اس کا کافی حد تک یہ بلکل ڈیم ہو گیا لیکن اب یہ کمپلیٹ نہیں ساف ہوا تو اس کو مکمل ساف کرنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی باڈی سپری یا پرفیوم لے لینا ہے وہ آپ اس پر اچھے سپری کر دیجئے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں تقریبا ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سے کٹن سے اس کو رموو کریں تو یہ دیکھیں نشان بلکل غائب ہو جگہ آپ یقین کریں کہ میرے حزبن ایران ہو گئے تھے کہ یہ نشان دوبارہ نہیں اس پر نظر آ رہا تھا وہ سمجھے شاید میں نے پینٹ کی دوسری والی سائٹ کو دکھا دیئے لیکن ایسا نہیں تھا یہ بلکل نشان اس پر سے غائب ہو گیا بلکل نیٹ اور کلین ہو گیا اور دیکھیں ایک ایسی چیز جو بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ استعمال میں نہیں آئے گی وہ دوبارہ سے آپ کی نہیں ہوگی اور استعمال کے قابل ہوگی تو جی آج کی دوسری ٹپ ہے کپس کو لے کر عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کپ میں چائے رہ جاتی ہے اور اس کے بعد تھوڑے دیر پڑی رہے تو چائے کے نشان کپ میں آجاتے ہیں اور وائٹ کپس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ساف کرنے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی وائٹ ٹوپیسٹ لے لینا ہے میں یہ پاس یہ سینسو ٹائن ہے آپ کالگیٹ وائٹ ہے اگر وہ آپ کے پاس یہ کوئی بھی وائٹ کلر میں ہو تو آپ وہ لے لی جائے تھوڑا سا آپ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے کوئی سا بھی چھوٹا سا ٹوپ برش میں نے ٹوپ برش یہ سفائی کے لیے رکھا گا کیچنڈ کی عمومن چیزیں سے ساف ہو جاتی ہیں وائٹ کچھ برطن وغیرہ اس طرح سے ہونا ہے جہاں پہ ہاتھ نہ پہنچ سکے تو وہاں پہ میں یہ برش یوز کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے اس کو برش سے ہلکا سا تھوڑی دیر ملن ہے اور اس کو تھوڑا سا رب کرنے کے بعد اب آپ اس کو نورمل پانی سے اور جو بھی آپ ڈیش پوچ لکویڈیا جو بھی ساوون آپ استعمال کرتی ہیں برطن دونے کے اس سے آپ اس کو ساف کر لیجئے دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین ہو گیا آپ کے سامنے اس کے اندر جو چائے دھبے تھے وہ بلکل ختم ہو گئے اور کپ ہمارا بلکل نیون ہو گیا تو اس کو ضرور اپلائے کیجئے گا اگلی ڈیپ ہے میری یہ ان دوائیوں کی بوتلوں کو لے کے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم دوائیوں کی بوتلیں فریج میں رکھ دیتے ہیں ویسے فریج میں نہیں رکھنی چاہیے آپ اس کو بلکل رومڈم پریچ پر رکھا کریں یا ہمومن ہاتھ میں بہت زیادہ آنے سے کیا ہوتا ہے ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے نا وہ مٹنے لگ جاتی ہے رب ہو جاتی ہے تو جب ہم استعمال کرنے لگتے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی جو کہ بہت خطرناک ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سکوچ ڈیپ لے لیجئے نئی بوتل جب بھی آئے نا آپ اس کے جو ایکسپائری ڈیٹ والی جگہ ہے وہاں پر آپ یہ لگا لیجئے اس کے بعد بھی جتنا مرزی عرصہ آپ اس کو یوز کریں گے بار بار ہاتھ میں آئے اور بار بار اکھی جائے لیکن اس کے ایکسپائری ڈیٹ بالکل نہیں مٹے گی اور یہ بالکل آپ کی صحت کے لئے جنہا نقصان دے نہیں ہوگا تو نیکسٹ ڈیپ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے پاس ایر ٹائٹ میرا کنٹینر ہے اور یہ میرے فریج سے نکالا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فریج سے میں نے نکالا ہے تو کیوں نکالا ہے تو جناب اس میں میں نے رکھا ہوتا دھنیا اور پدینہ اور آپ لوگ یقین کریں کہ تقریباً 6 سے 7 دن ہو گئی دھنیا اور پدینہ میں نے اس طرح سے اس میں سیف کیا ہوا تھا اور یہ بالکل ابھی تک فریش ہے اور اس میں مزید بھی تھا جو کہ استعمال ہو گیا تو میں نے اوپر نیچے ان کی لیئرز لگا کے اس طرح سے ٹیشو پیپر میں رکھ دیا تھا تو جب بھی زیادہ دھنیا اور پدینہ آ جائے تو اس کو سیف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ٹیشو پیپر میں ریپ کریں اور اس کے بعد اسے کسی ایر ٹائٹ باکس میں آپ رکھے اور فریج میں رکھ دیجئے آپ یقین کریں کہ جتنے دن بھی یہ بڑھا رہے کم از کم پندرہ دن تو یہ آرام سے نکال جاتا ہے تو یہ بلکل فریش ہے گئی دیکھیں پدینہ بھی بلکل فریش ہے حالکہ پدینے کی شیل ف لائک بہت کم ہوتی ہے اگر آپ اس کو بہر چھوڑ دیں گنا تو یہ ایک ہی دن میں خراب ہو جاتا ہے لیکن اس طرح سے رکھنے سے پندرہ دن آرام سے نکال لے گا آپ اوپر نیچے لیئرز بھی لگا سکتا ہے ٹیشو پیپر میں اس طرح سے ریکٹ کیجئے اور اوپر نیچے لیئرز بتا کے لگ دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی نمی اور موسچر ہوتا ہے وہ سارا ٹیشو پیپر ابزورپ کر لیتا ہے اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل فریش ہی رہے ہیں اور واپس میں اس کو فریش میں ہی رکھنے انشاءاللہ مزید پانچ دس دن نکال جائیں گے میرے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ گرمی ہوتا ہے دہی کا بہت زیادہ یوز ہو رہتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن دہی میں نے ہر وقت رکھی ہوتی ہے فریش میں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں سردی کے موسم میں عمومن جب دہی اگر میں نے کافی عرصے دیکھ سٹور کرنی ہو تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ میں ایک کنٹینر لے لیتی ہوں کوئی بھی ایئر ڈائٹ اور اس میں دہی رکھ دیتی ہوں تو اب آپ اس کو بیش ایک ایک ہفتہ لگ دیں دس دن رگ دیں پندرہ دن رکھ دیں آپ یقین کریں کہ دہی بلکل کھٹا نہیں ہوگا بلکل ویسے کا ویسا میٹھا رہے گا لیکن ہمیشہ اس کو آپ نے ایئر ڈائٹ کنٹینر پر رکھنا ہے اگر کھلا رکھیں گے یا شاپر میں بھی رکھ دیں گے تب بھی دہی کھٹا ہو جاتا ہے سردیوں کا موسم میں اور سردیوں کے موسم میں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کہیں درد ہو جاتا ہے یا کہیں سوائلنگ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جائے گرم پانی کی بوتل وغیرہ یوز کرتے ہیں وہاں پر سیکھ دینے کے لئے اور اس سے بڑا افاقہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گرم پانی کی بوتل نہیں ہوتی گھر میں یا بچوں والے گھر میں تو عمومن چیزیں آگے بیچھے بھی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کے گھر میں ڈائپر موجود ہے تو پھر آپ اس سے بڑی آسانی سے یہ کام لے سکتے ہیں آپ نے ایک ڈائپر لے لینا ہے بچوں والا اور پھر آپ اس میں گرم پانی ڈال دیجئے اس کو اچھی طرح سے ایبزورپ کرنے ہیں ڈائپر جو ہے نا وہ بڑی جلدی پانی ایبزورپ کر لیتا ہے اس کے بعد جس جگہ پہ بھی درد ہے نا آپ اس جگہ پہ اس کو باندھ دیجئے آپ یقین کریں بلکل ہوت وارٹر بوٹل یعنی گرم پانی کی بوتل والا کام کرے گا اور یہ بلکل درد کو کھینچ لے گا تو یہ ایک بہت ہی آسان سی ٹپ ہے اور بہت ہی خرچہ بھی بہت ہی کام آنے والا مطلب اگر گھر میں ڈائپر نہیں بھی ہے تو بزار سے کھلے ڈائپر جائنا وہ آپ کو پچیس تیس روپر میں آسانی سے مل جاتا ہے تو اس سے آپ یہ کام لے سکتے ہیں بوٹل نہ ہونے کی صورت میں تو یقین کریں کہ اس سے آپ کا درد بھی جائے گا اور پیسوں کا بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی افیکٹیف سی ریمیڈی ہے اور اس کو بھی ضرور آپ یوز کیجئے گا اپلائی کیجئے گا ہمجھے ضرور بتائی گا کہ اگر اس نے آپ کے پاس کام کیا یا نہیں کیا اتنی مہنگائی میں جب انڈے اتنے زیادہ مہنگ ہیں تو اگر کبھی انڈہ خراب نکل آئے اور آپ طبعہ پر ڈال دیں توڑ کے آپ کو پتہ لگے انڈہ خراب ہے تو بڑا دل دکھتا ہے تو جب بھی آپ کے خرمے انڈے آئے ہمیں کو چیک کرنے کے لیے آپ انڈوں کو پانی میں ڈال کے رکھ دیجئے اور جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو جو صحیح والے انڈے وہ پانی میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں جو انڈہ خراب ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تو بس پھر اس انڈے کو علا کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ واپس اس کو ضرور قراب نہیں تاکہ آپ کے پیسے زیادہ نہ ہو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے گا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور ہے